جتنی خدمت ماہی نے کیا ہے ہماری اپنی سکی بیٹی بھی ہوتی تو نہ کر سکتی اس کا مطلب ہے کہ تم نے دل صاف کر لیا اپنا اتنی محبت اور خدمت کے بعد تو پتھر بھی پگل جاتا ہے ہے تو پھر انسان ایسے ایک بات ہے فریضی اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی ماہی نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کیوں گئی اور عمر کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اس نے تو اپنے اپنے چھوٹ کی بھی وضاحت دی نہ معذرت کی معذرت کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہوگا کہ وہ اپنی بھول کا انضالہ کرنے کے لیے واپس آئی اس نے احساس کیا اپنے چھوٹ سے غلطی ہوگی تو میں کیا لگتا ہے کہ معذرت کیا صرف زبان سے کی جاتی ہے لیکن تم نے عزید تم نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ عمر اور ماہی کے درمیان سب کچھ نورمل ہے نا اپنے سوال کیا ہے تو زہن پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ دونوں نے کبھی آپس میں بات بھی کیوں مجھے یاد نہیں پڑتا میرا شک ٹھیک تھا کیسا شک وہ عمر سے اپنی رازی ختم کر کے نہیں رہی اپنے خون کے رشتوں کے پاس آئی شایدہ تم دردی کے لئے ان عمر کے پاس تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بہانہ بھی نہیں ہے ماہی ان کے پاس آنے کے لئے پتہ رہتی ہے میں میں نے میں نے جب بھی عمر کے سامنے ماہی کا ذکر کیا رہا تو اس کے چہرے پہ عجیب سی وحشت دیکھی ہے میں نے چھوڑے نام آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت بچے ہیں بس وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا وقت گزرتا نہیں ہے کچھل کر آگے بڑھ جاتا ہے کیا فائدہ آباد میں احساس کا کہ جب اتنے سال محرومیوں اور سمجھوتوں میں گزار دیا جائے جائے ہوجاہ اور چشاہ زیادہ جائے ہوجاہ انتبا چوکسات باوزیار تیکرد باوزیار تیکرد موسیقی